موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب آئے ہوگے کیا آپ لوگ سب ٹٹھا ہوں گے اچھا جی آج ہمارے گھر میں آنے والے ہیں کچھ گیسٹ کہاں سے آ رہے کون ہیں تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں سب سے پہلے یہاں پر میں ریڈی کرنے والی سیخ کباب اور کوفتیں تو اس کے لیے میں نے ٹو کےجی یہاں چکن کیمہ لیا ہے اور سب سے پہلے میں سیخ کباب ریڈی کروں گی اس کے لیے میں نے یہاں پر پیاز چاپ کر کے اس کا رس نکال کر پیاز ایڈ کر دیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے خوب ساری چاپ کی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کیا ہے نمک ہسپیزائی کا ایڈ کیا ہے کٹو ہی لال مرچ میں پاس نہیں تھی تو اس لیے میں نے پسو ہی لال مرچ 1 ٹی سپون ایڈ کیا ہے زیادہ سپائسی میں نہیں کر رکھنا چاہی کیونکہ میں نے بہت ساری ہری مرچیں ڈال دی ہیں پنچ ہلدی ایڈ کیا ہے گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور 2 ٹی بل سپون کے قریب میں نے یہاں پر کٹی ہوئی جو دھنیا دھنیا وہ ایڈ کیا ہے کالی مرچ میں نے یہاں پر پنچ ایڈ کیا ہے اور زیرا پاورڈر تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور یہاں پر میں نے کلر کے لیے تھوڑا سا فوڈ کلر بھی یہاں پر ایڈ کر لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی تاکہ یہ مکسر اچھے سے بن جائے اور اس کو تھوڑی طریقے کے لیے ریپ کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی جب تک کہ میں دوسرا اپنے کوفتے جو مکسچر ہے چیزیں جانی ہے تو تھوڑی سی چینجنگ ہونی ہے یہاں پر تو بس اس میں میں نے ادرک لیسن کے پیسٹ ڈالا ہری مرچیں ڈالی ہیں اور کالی مرچ ڈالی ہیں دھنیا پاورڈر میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے یہاں پر گرم مسالہ ڈالا ہے پنچ ہلتی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اگین وہی لال مرچ ڈالی ہے زیرا پاورڈر ڈالا ہے تو بس یہ کہ زیادہ سپائسز ظاہر ہے میرے پاس اویلیبل اور باقی نہیں ہے تو جو میرے پاس ہوتے ہیں میں اس سے یہ سب کام چلائی لیتی ہوں بس اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کے بعد اس کے بائنڈنگ کے لیے میں نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون کے قریب میدا لیا ہے تاکہ اچھے سے کوفتے نہ ٹوٹے نہ اور بائنڈنگ اچھے سے ہو جائے اس کو ریپ کر کے دونوں کو میں کافی دیر کے لیے فریج میں رکھوں گی اچھے جی میں نے چکن نکالا ہوا تھا اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے میں نے کٹ کر کے زپ لک بیگ میں ڈال کے رکھتی ہے کیونکہ رات کو میں نے میکرونی بنانی ہے تو مجھے پھر چکن کاٹ سب سے مشکل کام لگتا ہے تو بس میں نے کٹ رکھتی ہے تو بس یہاں پہ میرے کباب تو ریڈی ہو چکے انہیں ساتھ ساتھ آپ کوفتے بنانے کی تیاری کروں گی تو اس دفعہ میں نے کوفتے سائز تھوڑا سا میں بڑا رکھا ہے ویسے تو میں چھوٹا رکھتی ہوں اس دفعہ میں نے بڑا رکھا ہے کہ سائز اچھا لگتا ہے تھوڑے سے بڑے اچھے لگتے ہیں جو یہاں گیسٹ آنے والے آج وہ پاکستانی ہیں تو ہزبنڈ کے آفیس میں ساتھ ہی کام کرتے ہیں تو ان کے فرمز ہی ہوئے ایک کی شادی ہوئی ہے نئی نئی تو ابھی ون من تھی ہوئے تو بس ہم لوگ نے سوچا تھا کہ ان کو انوائٹ کریں گے کھانے پہ سو اس لئے اور دوسرا دو فیملی تھی جن کو انوائٹ کیا ہوا تھا تو مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا بہت خوشی ہو رہی تھی کہ کافی ٹائم بعد ہمارے گھر کوئی آئے گا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کوئی آئے ہمارے گھر تو کافی ٹائم بعد کوئی ہمارے گھر آئے گا تو یہ سو سو کے میں نے کہ چلو یار میں جتنا کر سکتی ہوں میں کروں گی ایکچولی ایسا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی بیچ میں اور یہ کہ میں نے کچھ اور ڈیسائیڈ کیا پہ تھا تو یہ کہ طبیعت کی چلو جو میں کر سکتی ہوں اتنا ہی کروں گی خیر اس کے بعد میری یہاں شامی کباب بھی ریڈی ہو چکی ان کو میں رکھ دیا ہے اس کے ساتھ جی وہ کام تو ہو چکے تھے میرے اس کے بعد میں میٹھا بنا لیا میٹھے میں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کیا کسٹڈ بنا لیتی ہوں پہلے فروٹ ٹریفل کا سوچا تھا لیکن مجھے فروٹ نہیں ملے وہ ٹن والے تو اس لیے میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ایسی رکھ دیتی ہوں تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر کے میٹھا میرے ریڈی ہو چکا تھا یہاں پر میرے کرونی ساسا بنا رہی ہوں اور ساسا جو میں نے کوفت بنانے تھے تو اس کے لیے پیاز براؤن ہو چکا ہے یہاں پر دہی اور پیاز اس کو ایڈ کر کے بیچ میں ٹو ٹیبل سپون جو ریگلر آٹا ہوتا نا وہ ڈال کر اور اس کو نا اچھے اس کی لسی بنا پیسٹ بنائیں گاڑا سا پیسٹ بنائیں پیسٹ بنائیں پیسٹ میری مکرونی بھی ریڈی ہونے والی بس میرے ویجی ٹیبل کٹ کر لی ہیں بس یہ کہ ساتھ سارے کام ہو جائے تاکہ مجھے جب گیسٹ آئے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ سکوں یہ کہ کافی عرصے بعد گپ کیا آپ تاکہ سویا سویا کچپ کچپ عرصے بنا کھانے میں دوسری چلے پر شفٹ کر دوں گی اور اب باری ہے جی کوفتے فرائے کرنے کی اور یہاں پر میں نے آئیل لیا ہے تھوڑا سا زیادہ تاکہ کوفتے فرائے ہو جائیں ان کو اچھے طریقے سے فرائے کرلوں گی اور سا سا یہاں پر میں نے میکرونی ڈال دی ہے تو بس میرا یہ والا کام تو ہو گیا آدھے کام ہو گیا میرے اور بس اس کو ڈھک کر میں رکھ دوں گی اور اب جی یہ دیکھیں جی میرے کوفتے جو ہیں فرائے ہونے لگے ہیں یہ بلکل ہلکی آنچ میں نے فرائے کیے تھے بڑے اچھے ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا کورمہ مسالہ ایڈ کر دیا ہے جو نیشنل کا ہوتا ہے تو بس یہ ایڈ کیا ہے بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی میں بیسک جو سپائسز ہوتے ہیں نہیں ڈالتی تو یہاں پر جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا نا جو دہی اور ٹو ٹیبل سپون میں نے ریگلر آٹا جو تھا اس میں ڈالا اور پانی تھوڑا ڈال کے نا تو یہ پیسٹ میں نے بنا کر اس میں ڈال دیا ہے اور بس اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے جب تک اس کو بھونوں گی تب تک نا یہ جو بھی کوفتے ہیں اندر سے اچھے طریقے سے پک جائیں تو ان کی اچھے طریقے سے اُبال آنے تک اس کو پکائیں گے تو ساتھ سچی میں نے کوفتے جو ہے دوسرے چولے میں شفٹ کر دیا ہے یہاں پر میں اب تیاری کرنے لگی ہوں کڑائی بنانے کی یہاں پر پیاز جو ہے میں نے چوب کر کے ڈال دیا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر چکن کے جو پیسز میں نے کاتے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ گئے میں نے ڈال دیے ہیں تو بس میں نے یہاں پر بولنس چکن لیا ہے کڑائی کے لیے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے تھوڑی دیر ان کے لوگ گمال ہوں گی اچھے سے تاں کہ یہ بھون جائیں اس کے بعد یہاں پر جی میں نے مسالہ ڈالا ہے کڑائی مسالہ میں نے اس لیے یہ نیشنل کے مسالے اس میں یوز کی ہیں بریانی مسالہ ہو گیا اور کورما مسالہ اور کڑائی کیونکہ کافی عرصے بعد مطلب وہ لوگ انہوں نے کہا تھا کہ دیسی کھانا ہم لوگ نے کھانا ہے بلکل پاکستانی ٹیسٹ ہونا چاہیے اس میں تو اس لیے میں نے یہ والے بیسک سپائسز میں نے وہ والے اس میں نہیں یوز کیے تو بس یہی یوز کیے تو تاں کہ ان لوگوں کو اچھا لگے کھا کر تو ہیر یہاں پر یہ دیکھیں ٹیماتر بھی میں نے کڑائی میں ایڈ کر لیا ہے اب میں نے کڑائی جو ہے پچھلے چلے بھی شفٹ کر دیئے اب ساسا میں بنانے لگی ہوں بریانی تو یہاں پر میں نے پیاس براؤن کر کے ٹیماتر ڈال دیا ہے یہاں پر بریانی مسالہ میں نے ایڈ کر دیا ہے بریانی یہاں پر میں نے لی ہے ون کیجی سے تھوڑی سی زیادہ میں نے بنائی یہ بریانی اور ساسا یہاں پر سیلڈ کٹ کر کے رکھ دوں گی اور یہ جو پرپر کو بھی ہے نا یہ مجھے بڑی پسند ہے بہت اچھی لگتی ہے جی اب جی میرا جو چکن تھا بریانی کا جو سالن تھا وہ پچھلے چلے پر شفٹ ہو چکا ہے تو اب میں نے آگے رکھ دیا ہے بریانی کہ جو رائز ہیں بوائل ہونے کے لیے وہ رکھتی ہیں یہاں پر میں اب جو کسٹڈ تھا مجھے ایسے اچھا نہیں لگ رہا تھا نا سیمپل سیمپل تو پھر میں نے اپنے حسن کو بیج کر یہ جیلی میں ہوائی تھی تو یہ بڑی اچھی لگ رہی تھی اٹریکٹیو لگ رہی تھی میں نے کہا بہت ہی سیمپل ہو رہا ہے تو بس میں اس کو ایسے ڈیکوریائٹ کرتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا میٹھا مطلب میں بہت ہی سیمپل ہی لگتا ہے یہ ہے تو پس وہ تو رہا اپنی جگہ تو بریانی تھی دیر میں چاول ریڈی ہو چکے تو تو بس میں نے سوچا کہ ان کو دم لگا کے بریانی کو تو پھر میں اپنا دوسرا کام کر لوں گی ہے یہاں پر جی یہ دیکھیں میں ہمیشہ تے والی بریانی بناتی ہو بڑے ہی مزے کی ٹیسٹی بریانی بنتی ہے تو اس دفعہ میں نے ایفٹ زیادہ کی ہے میں نے کہا یار اپنی طرف سے میں ایفٹ کرلوں تو کافی عرصے بعد نا وہ لوگ آ رہے ہیں تو مطلب ان کا ٹیسٹ یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستانی دیسی کھانا کھانا اور ہمیں ٹیسٹ وہی آنا چاہیے مطلب کراچی کے جو لوگ کے جیسے بناتے ہیں نا کھانے اور بریانی کراچی کے تو آپ لوگوں کو پتہ کہ کتنا نا وہاں کی لڑکیوں کے ہاتھ میں زائقہ ہوتا ہے بریانی کتنی اچھی بناتی ہیں بلدہ سارے ہی کھانے اچھے بناتی ہیں سو ان کی ڈیمانڈ ایسی تھی تو میں نے کہا چلو میں اپنی طرف سے ایفٹ کرتی ہوں مجھے بھی خوشی ہو رہی تھی کہ ان لوگوں نے ایسا بولا کہ دیسی کھانا کھانا ہے تو کہہ رہے تھے کہ آپ کی وائف تو ویسے بھی تو کراچی سے ہی ہیں تو کراچی کے لڑکیوں کو بڑا اچھا کھانا بنانے آتا ہے تو میں نے کہا چلو انشاءاللہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آئے تو وہ بھی ٹائم بعد کوئی آ رہا تھا تو مجھ بڑا ہی اچھ دم لگا دوں گے میں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی باقی جو میرا کام رہتا تھا میں نے کہا تھوڑا سا ٹیس تو ویسے اس کا اچھا تھا بہت اچھا ٹیس تھا لیکن یہ کہ سمپل کسٹرڈ تو پھر اس طرح سمپل ہی ہو جاتا ہے میں نے کہا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کیک بھی فریج میں رکھا ہوا لیکن یہ کہ میٹھا اچھا لگتا ہے نا تو بس میں نے اس طریقے سے ڈیکوریٹ کر دیا تاک کہ دکھنے بھی بہت اچھا اور اٹریکٹیو لگ رہا تھا تو ب اچھا جی یہاں میں نے چینج کر لیا تھا میمانوں کو فون آیا تھا کہ ہم لوگ گھر سے نکل آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ بھائی میں سب سے پہلے تو یہ کہ میری باقی سارے تیاریاں تو ہو چکی ہیں سب کھانا بن چکا ہے تو میرا نا سیلڈ رہتا تھا ہزبرنا نا دو دو قسم کی جو رائتے تھے سیلڈ والا اور دوسرا دھنیا پودینہ والا ہزبرنا ہی بنا دیا تھا انہوں نے ہلپ کروا دی تھی ساتھ تو یہاں پر میں نے سوچا کہ میں سیلڈ ریڈی کر دیتی ہوں تاکہ جب وہ آئیں تو مطلب لڑکیوں کے ساتھ میں بھی بیٹھ کے گپ شپ کر سکوں تو پھر ان سے پوچھ سکوں کہ آپ لوگ کیسا لگا یہاں تو یہ کہ ہمیں تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گئے ہمیں ڈیٹھ سال ہونے والا ہے ان لوگ کو وہ لوگ ایک تو ابھی ابھی ایک مہینہ ہوا ہے وہ لوگ آئیں تو باقی کو تھوڑا سا مطلب سال ہونے والا ہے یہ کہ پھر لڑکیاں ہوں تو گپ شپ تو ہوتی ہے نا یار اس لیے یہاں پر جی گپ شپ ہم نے لگا لی تھی اور پھر میں آئی میں نے سوچا کہ اب کھانا لگانے کا ٹائم میں کھانا لگا لیتی ہوں سیخ کباب یہاں پر ریڈی کر رہی ہیں اور یہ پلیٹ میں نے ریڈ کیا سیخ کباب اور شامی کباب کے لیے تو ساسا میں نے شامی کباب بھی ریڈی کر لیا ہے میں نے سوچا کہ پہلے کباب بنا لیتی ہوں پھر چار پانچ میں نے روٹیاں ڈالنی ہے تو بس روٹیاں ڈال دوں گی گرم گرم چیزیں میں سرب کرلوں گی میری کوشش یہ تھی کہ میں ہر چیز گرم گرم رکھوں مہمانوں کے آگے تو بس یہ دیکھیں کہ جی ہماری جو بریانی کا دم کھل چک ہے تو آپ لوگ لازمیں بتائیے گا کہ کیسی لگی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مہمان ہم دونوں ساتھ مل کر نا کھانا لگا رہے تھے یار ایکچلی نا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے مینیوں کا کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا اور دوسرا ہی ایک کافی عرصے بعد مطلب دو سال ہونے والے ہیں تو مجھے اب مطلب اتنی تیاریوں کا صحیح مطلب اندازہ نہیں ہو رہا تھا مجھے کچھ خاص کہ میں مینیوں میں یہاں کا کیا رکھوں سمجھ نہیں آرہی تھی بس جو مجھ سے ہو سکا ہے جو میں کر سکتی تھی بس میں نے وہ کیا ہے حیر مہمانوں نے کھانے کی بڑی تعریف کی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی یار کتنے مطلب ان لوگوں نے اتنی تعریف کی نہ کھانے کی ایسا نہیں کہ میں نے خود کھانا بنایا اور میں تعریف کر رہی ہوں نہیں بھائی اور بہت تعریف کی ان لوگوں نے بھی ان کو بہت اچھا لگا کھانا اور یہ دیکھیں میرے کوفتے بھی تیار ہیں سوری میں قریب سے ان کو دکھا نہیں سکی کیونکہ مہمان بیٹھے ہوئے تھے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا موبائل یوز کرنا تو یہ دیکھ لیں میرے دور سے اتنا ہی بنایا ہے اور ک اس کے علاوہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا ان کے سامنے موبائل یوز کرنا تو یہ دیکھیں فائنل لک جو ہے اور بس کڑائی میرے ایسی میں نے پتیلے میں ہی رکھ دی اور باقی ہے نا ٹرے میں نے میکرونی کوئی ایسی ریڈی کر کے رکھ دیا سامنے اور باقی یہ ہے فائنل لک یہ ہے آج کا ڈینر اور یہ تیاری کی ہے میں نے اپنے کیسٹ کے لیے آپ لوگ بتائیے گا تھوڑی سی تیاری تھی میری تھوڑی مہنت تھی کیسی لگی لازمی بتائیے گا ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا خدا حافظ